ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک گھر میں ایک بہت نوٹی بچہ رہتا تھا وہ اپنی ماما بابا اور اپنی بڑی بہن کے ساتھ رہا کرتا تھا لیکن اس کی شرارتوں سے اس کے گھر والے بہت تنگ آ چکے تھے کبھی کبھی وہ پوری میڈیسنز کی بوتل پی جاتا تھا اور کبھی چونہ کھاتا تھا اور مٹی کھاتا تھا اور کبھی کبھی وہ دھیر ساری چینی کھا لیتا تھا اس کی ماما اس کی اس حرکت سے بہت پریشان رہا کرتی تھی اور وہ اپنی بڑی بہن سے بھی بہت لڑائی کیا کرتا تھا اس نوٹی بچے کا نام ازان تھا ازان تھا تو بہت کیوٹ لیکن الٹے کاموں میں بلکل ماسٹر تھا ایک دن اس کی ماما نے اسے مٹی کھاتے پکڑ لیا تو فیصلہ کیا کہ وہ اسے دور کسی جنگل میں چھوڑ آئیں گی اور وہاں اسے شیر کھا جائے گا اس نے اپنی ماما سے معافی مانگی اور بولا کہ آئندہ مٹی نہیں کھائے گا ماما مجھے نہیں جانا پیر اب نہیں کروں گا پکڑ پیر لیکن وہ معصوم تھا تو بچہ ہی وہ اپنی بات پر پورا نہ اتر سکا ایک دن اس کی پھپو نے اسے مٹی کھاتے دیکھا تو اس کی شکایت اس کی ماما کو لگا دی سب نے فیصلہ کیا کہ ازان کو ہوسٹل بھیجا جائے گا اس کے بابا نے گاڑی نکالی اس کی ماما اس کے لیے کپڑوں کا بیک بنانے لگی اور اس میں دھیر سارے کھلونے بھی ڈال دیے راستے میں اسے لیز جوس کینڈیز اور اس کی من پسند دھیر ساری چیزیں لے کر دی گئیں لیکن وہ راستے بھر میں روتا رہا جب وہ ہوسٹل پہنچا تو وہاں اس نے دیکھا کہ ہوسٹل بہت رونا دکھائی دے رہا تھا اس کی ماما بابا بھی پریشان ہو گئے انہوں نے سوچا کہ ہم اس کو واپس لے جاتے ہیں پر اچانک سے ہوسٹل کے آنر نمدار ہوئے انہوں نے تسلی دی کہ ان کا بچہ یہاں بہت ہیپی رہے گا ارے ارے سیر آپ کا بچہ یہاں بہت خوش رہے گا ازان کو جب اندر لے گئے تو اس کے گھر والے جا چکے تھے ازان کو اس کے سامان کے ساتھ ایک روم میں بھیج دیا گیا اور اس کے سر نے بولا آج سے تم یہی رہو گے خبرتار اگر کوئی شرارت کی تو وہ روم بہت گندہ تھا ازان بہت اداس ہو گیا کیونکہ اس کو اب خود اپنے لیے کھانا بھی بنانا تھا اور اپنے کپڑے خود دھونے تھے ازان جب سونے لگا تو اس نے دیکھا کہ ایک بچہ روم کے اندر آیا ہے اور بولا کہ میں یہی رہتا ہوں جب رات ہوئی تو ازان کو بہت نیندہ رہی تھی تو وہ وہی پر سو گیا اچانک شور سے ازان کی آنکھیں کھل گئیں تو اس نے دیکھا کہ اس کا رومیٹ بیٹھ کر اچھر رہا تھا ازان ڈر گیا اس نے پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو اس نے جواب نہ دیا تو ازان بیٹھ سے اتر کر کمرے سے بھاگنے لگا اور رونے لگا اتنے میں پوریڈور میں ایک بابا جی سے اس کی ٹکر ہوئی جب اس نے بابا جی کی طرف مٹ کر دیکھا تو بابا جی کی گردن پیچھے کو گھوم گئی تھی اور وہ زور زور سے ہسنے لگے انہوں نے پوچھا بیٹھا تو ہاں جا رہی ہو میری پاس آو میری جائے ازان نے وہاں سے بھی دور لگا دی اور آنر کے آفس میں پہنچ گیا جب ازان وہاں پہنچا تو وہاں کوئی بھی موجود نہ تھا ازان کو وہاں سکون آیا اور وہ وہیں پر سو گیا جب ازان اگلے دن اٹھا تو اس نے دیکھا وہاں بہت سارے بچے کھیر رہے ہیں اس نے ایک بچے کو پوری کہانی بتائی اس بچے نے بتایا کہ یہ ایک شاپت محل ہے یہاں اکثر جن اور جڑیلے بچوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں جب ازان نے یہ سنا تو وہ ڈر گیا اور رات کا انتظار کرنے لگا جب رات ہوئی تو کمرے کے باہر دس تک ہوئی ازان بستر کے نیچے چھپ گیا کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک جڑیل ہاتھ میں موم بتی لیے ازان کی طرف بڑھی ازان ڈر رہا تھا کہ اچانک اسے یاد آیا کہ میری پیاری ماما نے مجھے آیت الکرسی یاد کروائی ہے تو وہ اونچی اونچی آیت الکرسی پڑھنے ڈکا تب ہی وہ جڑیل شور مچانے لگی اور وہاں سے بھاگ گئے جب صبح کی فجر کی ازان ہوئی تو ازان نے اپنے گھر والوں کو فون کر دیا اور کچھ ہی دیر بعد اس کے گھر والے اسے وہاں سے لینے آ گئے اس کے گھر والوں نے اسے بہت پیار کیا اور رب کا شکر ادا کیا اور ازان نے اپنی ماما سے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ کبھی بھی مٹی نہیں کھائے گا تو بچوں آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی اور اگر یہ سیچویشن آپ کے ساتھ آئے تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیا کریں گے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو پہلے ملسکے موسیقی